کشمیر ہوں میں کشمیر ہوں میں شہرد مکستان کی شہرد مکستان کی پاکستان ٹیلی ویژن کو آج 69 برس ہو گئے ہیں وجود میں آیا ہوئے اس سارے عرصے کے اندر پاکستان ٹیلی ویژن نے جس طرح کشمیر کا قضیہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا کشمیر کے کلچر کو نہ صرف پروٹیکٹ کیا پروموٹ کیا پریزرو کیا اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کے ہیومن رائٹس کے ایشیوز ہیں انہیں ہمیں عزاز حاصل ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ یہ پروگرام 1990 میں اس کا آغاز ہوا اور آج تک بغیر کسی توقف کے یہ پروگرام جاری ہے اگرچہ اس میں باقی چینلز کو بھی اپنا شیر ادا کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی اور کا انتظار کیے بغیر پاکستان ٹیلی ویژن چاہے وہ ڈراماز کی صورت میں ہو نغموں کی صورت میں ہو یا کرنٹ فیلز پروگرام کی صورت میں ہو کشمیر کے کاؤس کو کشمیر کے قضیے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم کشمیر میکزین کا یہ پروگرام 1990 سے آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں اس میں انکرز تبدیل ہوتے رہتے ہیں چہرے بدلتے رہتے ہیں گیسٹ بدلتے رہتے ہیں لیکن جو مسئلہ ہے جو معاملہ ہے جو ایشو ہے کشمیر کا وہ ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے اور یہی طرح امتیاز ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا اور آج جس کی یہ 69 بیرث ڈے ہے جو آج منائی جا رہی ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن نے قوم کی آواز بن کر پاکستانیوں کی آواز بن کر کشمیریوں کی ترجمانی کی ہے پوری دنیا میں جہاں پہ اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے انگریزی چینل کے ذریعے بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے اپنے بولٹنز کے ذریعے اپنے پروگرامز کے ذریعے اپنے ڈراماز کے ذریعے اپنے نغموں کے ذریعے کس طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن نے ترجمانی کی ہے اس پر کشمیری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس پر ذرا بات کر لیں گے جناب اور زبردست پینل نے آئی مس سے ہمیں جوائن کیا اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سٹوڈیوز میں شیخ عبد المتین صاحب آپ سیکرٹی جنرل بھی ہیں خواج عبد المتین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سینئر صحافی ہیں خواج صاحب بہت بہت شکریہ تھوڑا سا آپ سے بھی کرٹیکل جائزہ اس حوالے سے لیں گے اور ڈاکٹر ماریا سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے نامور دفاعی تجزیہ کار ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ڈاکس صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے ڈاکس صاحبہ آپ سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ فرمایے گا پاکستان ٹیلی ویژن اور کشمیر کاؤز اس کو آپ اگر دیکھیں تو کس حد تک پی ٹی وی نے اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالا ہے اور انصاف کیا ہے کشمیر کاؤز کے ساتھ دیکھیں میرے حال سے اگر کوئی ادارہ ادارہ اس حال کے لیے خلاج تحصیل کا لائق ہے کہ اس نے کشمیر کی آواز اور کشمیروں کی آواز پاکستانی عوام تک اور دین نقوا میں دنیا تک پہنچائے اس میں میرے حال سے پی ٹی وی جو ہے پسر پیرس اور اس میں کشمیر میکزین کا جو کردار ہے اس کا کوئی جواب نہیں کیونکہ ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے مدعکو اپنی تحفظات کو بلا دیتے ہیں اور تاریخ تازی میں اس کا حصہ نہیں کرتے تو اس کا جو نقصان ہے وہ قوموں کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور اگر آپ کئی طریقے سے سکتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی قوم کو پڑھتے ہیں یہ آپ کو نظر آسکتا ہے جو اس طرح تازہ کے اندر ہو رہا ہے فلسطینی معاملے کے لئے حاصل تو اس کے حاصل سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ نے تاریخ تازی کی اور اس میں درائع بلاق میں ایک قریدی کا تاریخ تازی نہیں کیا تو اس کا نقصان صرف ایک فرد واحد بنی بلکہ بہت شکت قوم آپ کو ہوتا ہے اور کشمیر تقسیم میں ہند کا وہ حصہ ہے جو ابھی تک نامکمل ہے اور اس کو مکمل کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں پوری بھی ہوں اور اس کا جو تمام تر بنیاد ہے تو وہ لوگوں تک پر جائے اور اس میں پاکستان ٹیلی ویژن اور کشمیر میکزین کا کوئی جواب ہے جی میں اس میں شیخ عبد المتین کو شامل کروں گا بطور کشمیری پی ٹی وی کے کردار کو اس سارے عرصے کے دوران جب سے آپ اس جدوجہد آزادی جو تحریک کی جدوجہد ہے اس کے اندر آپ شامل ہیں تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کتنا حق ادا کیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نے آپ کی جو بات ہے آپ کی دل میں جو بات ہے آپ چاہتے ہیں دنیا اس کو سنیں تو کیا ہم نے وہ حق ادا کیا ہے صحیح آج کھل کر بات کی دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد پہلے تو سب سے پہلے تو جو یہ 59 جو حیرت سری ہے اس حوالے سے میرے پی ٹی وی کو مبارک بار بھی پیش کرنا چاہیں گے اور ساتھ ہی جب آپ کشمیر کی بات کریں گے اور جو پی ٹی وی کی ہم بات کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں پی ٹی وی اور کشمیر الگ الگ نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے خاص کر نائنٹیز کے بات ہی بھی کہ ہم اگر بات کریں گے تو پی ٹی وی نے ہمیشہ اس کو اجاغر کیا ہے خاص کر اگر ہمرا ایٹس وائلیشن کے حوالے سے بات کریں گے تو پی ٹی وی پیش پیش رہا ہے پھر ہم اگر پی ٹی وی کے کردار کو دیکھیں گے تو اس میں جو سب سے پہلا پروگرام جو ہم کریں گے جس پروگرام میں ہم بھی آج بیٹھے ہیں کشمیر میکزین کے حوالے سے اور اس میں ہمیں بہت سارے چہرے جو آپ نے بھی خود بتایا ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن جو اس کی میگنامیٹی ہے اور جو اس کا ایک ڈائمنشن ہے اس کو انہوں نے برقرار رکھا اس لئے میں شیخ تجمع الاسلام مرہوم کو بھی یعنی یہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنرد انفردو سطح کرے ان کا بھی بڑا کردار رہا ہے کشمیر میکزین کے حوالے سے تو پھر ہم دیکھتے ہیں جب ہم پی ٹی وی کو دیکھتے ہیں تو پھر پی ٹی وی کا ایک ہی پروگرام نہیں ہے کشمیر میکزین پھر جو ہے کشمیر ایکسپلور بھی ہے اور بھی باقی پروگرامز ہیں اور اسی طرح اگر ہم انگلیش چینل پر آپ کے ریجنل جو ہمارے چینلز ہیں خاص طور پر اے جے کی ٹی وی جو ہے پی ٹی وی کی سبسیدری ہے اس میں کی طرح سے کشمیر کاؤز کو جاگی اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی وی کا ایک شاندار اور جاندار رہا ہے اور وہ ابھی بھی اس کو نبھا رہے ہیں اور اس کی بہت ضرورت ہے پھر آپ اگر دیکھیں گے نیوز کے حوالے سے کشمیری میں بھی نیوز جو ہے پی ٹی وی جو ہے ناشر کرتا ہے گوجری میں بھی کرتا ہی نہیں جو بھی ہماری وہاں کی زبانیں ہیں اس حوالے سے اس کی بازابتہ روز جو ہے روزانہ اس کے لیے وہ نیوز بھی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ نا یہ پی ٹی وی ہے اس کا بڑا ایک کردار رہا ہے اور وہ نبھا رہے ہیں تو اس لئے پی ٹی وی کو ہم اس حوالے سے خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتے ہیں چلیں خواہی صاحب پی ٹی وی تو کردار نبھا رہا ہے لیکن اتنے سے کردار سے کیا جو کشمیر کاؤز ہے وہ جسٹیفائی ہوتا ہے یہ ایک عام انسان اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کاؤز بہت بڑا ہے اس میں جو پرائیوٹ میڈیا نے ایک پیمرا کے ساتھ اگریمنٹ میں سائن کیا ہے جس کے تحت ان کو لیسنس میں ملتا ہے کہ ہم نیشنل کاؤز کے حامل جو پروگرامزیں ان کو ترتیب دیں گے کیا وجہ ہے کہ آج اتنے عرصے کے بعد بھی دوزار دوزار ایک کے بعد سے یہ پرائیوٹ چینلز کی بھرمار ہوتی ہے آپ بھی اس کا ایک حصہ ہیں تو اس طرح سے کشمیر کے اوپر پروگرامنگ نیوز یا بلٹنز یا اس طرح سے ڈراماز وہ بنتے نہیں ہیں جس طرح سے بننے چاہیے اس کی کیا وجہ ہے کمرشلزم نہیں ہے یہ بنیلی وجہ ہے آپ کے سوال کی طرف بات میں آتا ہوں پہلے میں کشمیر کاز اور پاکستان ٹیلی ویجن اس کا حیاتہ کرنا چاہوں گا ملکل کیجئے دیکھیں کسی بھی ایشو یا مسئلے یا قضیے کے مختلف اس کی جہتیں اور پہلو ہوتے ہیں اسی طرح جو مسئلہ کشمیر ہے اس کا ایک سفارتی محاذ ہے ایک سیاسی محاذ ہے اور ایک ابلاغی محاذ ہے جو جدید دنیا ہے اس میں جو ابلاغ کا محاذ ہے اس کو صفحے اول کی پوزیشن حاصل ہو گئی ہے لوگ اب اپنی جنگیں ان باقی جو محاذ ہیں جنگی محاذوں پر باقی محاذوں پر بھی لڑتے ہیں لیکن ابلاغ کے جو محاذ اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اب پی ٹی وی کا رول شروع ہوتا ہے ابلاغی محاذ پر جب ہم پاکستان ٹیلی ویجن کو دیکھتے ہیں تو مجھے کبھی کبھی شک پڑتا ہے کہ اس پر کشمیریوں نے قبضہ تو نہیں کر لیا مجھے اتنا کشمیر نظر آتا ہے اس پر یہ جو ذمہ داری جو پی ٹی وی کو ملی ابلاغی محاذ پر اس میں جتنے بھی پرائیوٹ میڈیا چینلز ہیں باقی جتنے بھی ہیں اس میں ہمیں سب سے آگے ان کو لیڈ کرتا ہوا پاکستان ٹیلی ویجن دکھائی دیتا ہے اور جو ایک ریاستی ادارہ ہونے کی حسیت سے اس کو اس پلیسی کو آکے لے کر چلنا ہی تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں اب اس پر آتے ہیں کہ جو ذمہ داری پی ٹی وی کو دی گی رہ گی اس میں جب میں اجازہ لیتا ہوں تو پی ٹی وی کشمیر کے جو مسئلہ ہے جو موضوع ہے جو ابلاغی محاذ اس پر اتنا آگے چلا گیا ہے اس تنا رنگ چڑ گیا ہے جب میں پی ٹی وی آتا ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہاں سب کشمیری کشمیر ہے وہ اس نے اپنے وجود سے زیادہ مسئلہ کشمیر کو اہمیت دی ہم جب اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس نے مسئلہ کشمیر کہ حل میں کیا حل نہیں کرانا تھا پاکستان ٹیلی وی جن نے مسئلہ اس کو ابلاغی محاذ پر اجاغر کرنا تھا اور جتنے پرائیویٹ میڈیا چینلز ہیں وہ پی ٹی وی کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کشمیر ڈے آتا ہے تو ہم نے اپنی پلیسی کو کس طرح لے کر چلنا ہے ان کے لیے رہنما جو اصول اور جو پلیسی کون متعین کرتا ہے پاکستان ٹیلی وی جن آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ مدر ہے تمام ارگنیزیشن کی اب آ جاتے ہیں کہ ایک طرف یہ تو ایک طرف ہے محبت ہے نا پاکستان ٹیلی وی جن کی وہ کشمیر پہ آئی روز پہ جیسے کشمیر میکزین کی بات ہوئی نائنٹی نائن سے یہ شروع ہے افراد بدل گئے ہماری جنگہ کچھ اور لوگ بیٹھے تھے کچھ دنیا چھوڑ گئے شیخ جمل صاحب کا اپنے ذکر کیا اللہ پاک و نگری کر احمد کرے اور آپ کی نشست پر بہت سارے لوگ تبدیل ہوئے ہیں ہم نے بھی اٹھ جانا ہے لیکن پاکستان ٹیلی وی جن نے یہ جو ذمہ داری دی اس کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا ہے اب آ جاتے ہیں کہ کشمیریوں کا پاکستان ٹیلی وی جن سے رشتہ کیا ہے ایک تو رشتہ بھائی میں آتا ہوں اس پہ آتا ہوں اس پہ وہ میرا موضوع ہے کیوں نہیں میں اس پہ آوں گا اس کا میں حصہ بھی ہوں وہ اب کشمیری جو ہیں وہ جب ہمارے جو ذمہ آتے ہیں پاکستان ٹیلی وی جن میں تو ان کو کبھی ایسا نہیں لگایا کسی اجنبی جگہ پر آگئے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے دوسرے گھر میں آگئے ہیں اتنی محبت اور اپنائیت باقی دنیا کے لوگ بھی دیتے ہیں باقی چینلز والے بھی دیتے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ اس پر ہمارا کو حق ہے اپنائیت ہے اتنی اتنی محبت ہے اب آ جاتے ہیں پرائیوٹ میڈیا چینلز کے اوپر ان کا جو رول ہے بدقسمتی یہ ہے وہ جب قومی ایام آتے ہیں اس پر تو وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں لیکن جو بارہ ماہ کا عامومی رویہ ہے جو صرف پاکستان ٹیلی وی جن نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا ہے اس کو یہ بھول گیا ہے پرائیوٹ میڈیا اس میں بلکل درست فرمایا آپ نے کہ اس میں جو کمرشل ازم ہے جو پیسے کی دھوڑ ہے اشتہارات کی دھوڑ ہے اس میں ہم نے اس اہم ترین مسئلے کو جس کو بانی پاکستان عزت قید عظم رحمت اللہ علیہ نے شارک کہا تھا ہمیں وہ ابلاغی محاذ پر بھی اس ایشیو کو شارک کے طور پر نظر آنی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں آئی وہ کمرشل ازم کی دھوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا ہے میں ایڈوائز کرنا چاہوں گا ہم بھی جب بیٹھتے ہیں اپنی انتظامیاں کے ساتھ اپنے ٹی وی چینلز کی تو یہ بات کرتے ہیں کہ اس مسئلہ کشمیر کو ہم نے فقیت دینی ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے اس پہ بات کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں کشمیر پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اور لوگ بھی ملیں اور یہ کاروان بنیں اور اس کاروان کے پھر ایکیناً اثرات بھی نظر آئیں گے ڈاکٹر صاحبہ اس میں آپ کو شامل کروں گا پہلے میں آپ کو شامل کروں ایک یہاں پہ ہم جو پاکستان ٹیلیویجن کا ایک اور طرح امتیاز بھی ہے جو میں پہلے اپنے افضائی میں بتا چکا ہوں کہ نغموں کے ذریعے شائری کے ذریعے ڈراماز کے ذریعے پروگرامنگ سے ہٹ کر بھی پی ٹی وی نے کشمیر کے مسئلے کو جس طرح میں ہو سکا ہے اس طرح جا کر کیا ہے کیسے ہمارے جو ماضی کے ڈراماز تھے ان ڈراماز کے بارے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جب یہ ڈراماز لگا کرتے تھے تو جو گلیاں ہیں وہ سنسان ہو جائے کرتی تھیں نہ صرف پاکستان کی بلکہ کئی پروسی ممارک کی بھی جہاں پہ اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے تھوڑا سا ان ڈراماز کے حوالے سے آپ کو کلپس دکھا دیتے ہیں کشمیر تو جنت ہے کسی بھی طرح کو غلام بنا ان کے گھروں کو جارانا زمینوں کو تاراج کرنا کسی راتے کسی مجریے ان انسانوں کو دریا قتل کرنا نیدان میں گڑڑ ہے کیا بات ہے آپ کیوں چھپ رہے ہو میرے پیچھے لگی ہوئی ہے آپ نے یہ ڈراماز کے حوالے سے انگار وادی اپنے دور کا مشہور زمانہ اور لاگ اپنے دور کا مشہور زمانہ ڈراما اب ہم آتے ہیں اس موسیقی کی طرف جو کشمیری کلچر کا حصہ ہے کشمیری کلچر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پانچ ہزار سال پرانا یہ کلچر ہے اور اس کی اپنی شناخت اپنی پہچان ہے جس کے اوپر کلچر لی یرغار ہو رہی ہے ہندوستان کی جانب سے کہ اس کلچر کو ایروڈ کر لیا جائے اس کو بھی پاکستان ٹیلیویزن نے کس طرح سے سنبھال کے رکھا کس طرح سے پاکستانیوں کو دکھایا آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے پاکستان ٹیلیویزن نے کس طرح سے پاکستان ٹیلیویزن نے کس طرح سے پاکستان ٹیلیویزن سے پاکستان ٹیلیویزن سے پاکستان ٹیلیویزن نے ڈاکٹر ماریا سلطان صاحبہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے کشمیری کلچر کو پی ٹی وی نے پروان چڑھایا ہے صرف کرنڈ افیس کے پروگرام ہی اس کا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈراماز اور نغموں کے ذریعے اس کی کتنی اہمیت ہے دیکھیں جو رامے ہیں وہ آپ کی زندگی کی اکرسی کرتے ہیں آپ کی ثقافت کی اکرسی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کام یہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک تشویر ہزاروں کہانیوں کی اکرسی کرتے ہیں تو اس لحاظ سے جو کام آپ کی ڈراماز نے تشویر سے کیا ہے اسے سب سے اہم بات یہ کی ہے کہ لوگوں کا جو رابطہ ہے کشمیری عوام کے ساتھ وہ خورجہ رکھا ہے کشمیری ثقافت کے ذریعے جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں انسیت ہے پاکستانی عوام کی کشمیریوں کے ساتھ اس کو زندہ رکھتا ہے یہ تمام چیزیں ممکن نہیں تھیں اگر آپ یہ ڈرامے نہیں کرتے یا آپ ان تمام معاملے کو ایک اکسانی نقصہ نظر سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس کے ہاتھ سے اگر آپ فلم کو دیکھتے ہیں آپ ڈراما کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو مسئلہ ہے وہ کہیں اور اس کی نہیں ملتی ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈیجرل دور آ چکا ہوا ہے اور اس وقت بہت زیادہ ایک کمپیٹیشن بھی ہے ہم دیکھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی اور ڈیجرل میڈیا کے اندر بھی ہاوڈیو تھنک کہ اس کنٹیمپوری آرہ کے اندر ہمیں مزید اور کیا کرنا ہے جس میں کشمیر کے ایشو کو ہم اس ابلاغیات کے اس دور کے اندر یا اس ڈائمینشن کے اندر جسے نہ صرف زندہ رکھ سکیں بلکہ افیکٹیولی مزید لوگوں تک پہنچا بھی سکیں تاکہ اس ایشو کو صحیح طرح سمجھا پائیں دیکھیں اس وقت جتنی ضرورت ہے کشمیریوں کو ایک بیرونی آواز کی اس کی مثال شاہد دنیا میں لائے اور موجود نہیں کیونکہ پانچ اگر دو انیس کو ہندوستان نے جو کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے شاہد کی دنیا میں اس کی مثال صرف اور صرف نازی جرمنی میں جو ہے موجود ہے جہاں پکلر نے یہ کام دہوزیوں پر ساتھ کیا یعنی کہ ان کو نہ صرف ان کی شہریت سے بے تخل کیا جا رہا ہے لیکن ان کی حق کی شنافت سے اس پر لے دیا جائے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پانچ پانچ سال نہیں ہیں جس میں آپ اپنی سکونت ہندوستان کے اندر دکھا سکتے ہیں تو آپ کو ہندوستان میں شہریت حاصل کرنے تاکہ یہ بھی آپ اہل ہیں اور اگر آپ اپنی تشمیلی شہریت کو برقرار دکھتے ہیں تو پھر آپ کو عقوبت خانوں میں یا ریٹینشن سینٹرز رکھا جائے گا یعنی کہ ایسی دیگا جہاں پانچ سال سے بچوں سے لے کے نو مولود بچوں سے لے کے ضعیف افراد تمام لوگ جو ہیں وہاں رکھے جائیں گے اب ایسی صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ نہ صرف ہم ان کی آواز ان کے ساتھ جو اس وقت قانونی درشت کا دستان کی طرف سے ہوئی ہے اس کو جاگر کریں لیکن ستے ساتھ ساتھ یہ تمام بات جو ہے واکستانی عوام پر دیوا لیتا ہے کہ ابھی تک جو قیمت جو تقسیم ہے یعنی کہ جو اس کی قیمت ہے وہ ابھی تک کشنی بھی ادا کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے کشنی بھائیوں کے لیے ہر حالت میں یہ آواز بلند کرنی ہے تاکہ ہم اس تقسیم کو پورا کر سکیں جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں ایک آپ کو نغمہ ہم تھوڑا سا سنا دیتے ہیں دنیا کے منصفوں سلامتی کے زامنوں پھر آپ کی طرف میں آؤں گا سنائیے جی نغمہ تھوڑا سا سلامتی کے زامنوں سلامتی کے زامنوں پھر آپ کی طرف میں آؤں گا پھر آپ کی طرف میں آؤں گا سلامتی کے زامنوں دنیا کے منصفوں دنیا کے منصفوں شیخ صاحب ایک تو ہے پروگرامنگ کی ذریعے اپنی ایشو کو بتانا ایک ہے کہ ڈراماز کی ذریعے آپ بتانا جیسے انگار بادی ہے لاگ جس کو ہم نے دکھایا بھی ہے یہ فرمایی کہ یہ جو خاص طور پر اس طرح کے نغمی ہے پی ٹی وی کرنڈ افیرز کی اپنی پروڈکشن ہے دنیا کے منصفوں سلامتی کے زامنوں یہ کس حد تک کشمیری کی آواز ہے جو وہ دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے اس انداز سے اگر ہم نے پہنچایا تو کتنا افیکٹیو تھا یہ دیکھیں یہ جو نغمہ ہے خاص کر اور آپ نے جو ڈراما کی بات کی ہے انگار وادی کی لاگ کی اور جو دوسرے ڈراما یہ اس طرف کتنا اس کو دیکھا اور پسند کی میں اسی طرف آنا چاہوں گا اس کا ایک بہت بڑا اثر ہے میں آپ کو بتاؤں گا پی ٹی وی کے حوالے سے نائنٹی سے پہلی بھی اب جب ہم بات کریں گے مطلب اس طرح سنا جاتا تھا کہ کیونکہ پی ٹی وی جو ہے ہم سمجھتے تھے جب ہم ادھر تھے تو یہ پاکستانی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے پھر وہ کی قلوات لمبی نہ ہو جائے وہ نہیں آتے تھے وہاں پہ نا وہ پھر انٹینا لگانا پڑتا تھا پہلے پھر اوپر جاتے تھے پھر دیکھتے تھے اسی طرح جو ہے تو کیونکہ ایک محبت ہے پاکستان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو نغمے ہیں نا یہ بہت کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے وہ ہے مطلب یہ آپ دیکھیں کشمیر کا بچہ بچہ یہ جو آپ نے تھے اے دنیا کے منصف مطلب قبیدہ ہم بات کریں تو خود و خود اندر سے یہ آواز نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ایک بہت بڑا اثر ہے اور اثر رہتا ہے اور ساتھ ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ پی ٹی وی کا جو کردار ہے جس طرح وہ اتنے پروگرامز کرتے ہیں تو اس کو انشاءاللہ مزید بھی بہتر بنایا جاتا ہے مزید بھی اس میں اور پروگرامز اس کو ایڈ کیا جائے اور اسی کی وساطت سے کہ آپ کی یہ پی ٹی وی کی وساطت سے میں جس میں جو دوسرے چینلز ہیں دیکھیں کشمیر جو ہے نا پاکستان کی یہ جو قائد عظم نے فرمایا شہرہ کے اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے اور جو یہ کشمیر ہے یہ کوئی دوسرا ملک نہیں ہے جس کے ہم امداد کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کو ہم مدد کریں یہ ہمارا جگلر وین ہے اس لئے پی ٹی وی کی وساطت سے میں تمام جو ڈیجیٹل میڈیا ہے داکٹر صاحبہ نے بھی کہا پہلے اس نے اپنی بات میں یہی کہا انفنیشڈ ایجنڈا جس کو کہتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو کشمیری اٹھے ہیں ورنہ بہت دفعہ آپ کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے ورنہ ہمیں اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں تھی ٹھیک ہے نا لیکن وہی ایک چیز تھی کہ جو دو کومی نظریہ پیش کیا گیا اور جو اب وقت نے ثابت بھی کر دیا جو قائد عظم محمد علی جنہ کا جو ویجن تھا وہ اب بالکل واضح ثابت ہوا ہے کیونکہ جو ہمارے کٹ پٹلی لوگ ہیں جو وزراء اللہ رہے ہیں وہ بھی اب کہتے ہیں اور چلاتے ہیں کہ نہیں ان کا جو دو کومی نظریہ تھا وہ صحیح تھا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جو دوسرے ٹی وی چینلز ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا ضرور آپ کشمیر کے لیے ایک ٹائم مقصود کر لیجئے فارملٹیز نہ کرے جو یہ جو قومی دن کاؤز کے لیے کام کرے کاؤز کے لیے اس لیے ضرور میں اس میں خواہد صاحب آپ کو شامل کروں یہ فرمایے گا کہ کشمیر کاؤز کو سمجھنے میں پاکستان ٹیلویجن نے کتنا اہم کردار دا کیا ایک ہے کاؤز پروپیگنڈا کی گیم اس کو انڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کو ہم نے کتنا افیکٹیبی کاؤنٹر کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھائے کہ اصل ایشو زمین کا نہیں ہے یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے بلکل آپ نے درست کہا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے بھارت کی میشہ کوشش رہی ہے کہ اس مسئلے کو وہ زمین کا مسئلہ بنا کر پیش کرے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں انسان بستے ہیں انسانی جانوں کا مسئلہ ہے جہاں آئے روز بارتی فوج ظلم و ستم کر رہی آپ یہ بات کر رہے تھے فنون لطیفہ کی ڈراما ترانے نغمے اب یہ ذمہ داری تو خود کشمیریوں نے نبانی تھی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ ان کا حق کے زندگی چھین لیں گے ان کو گھروں میں قید کر دیں گے ایک جو مقبوضہ کشمیر ہے بڑی جھیل میں تبدیل ہو جائے گا جہاں اخبارات کے دفاتر کو تعلی لگ جائیں گے تو وہاں فنون لطیفہ نے کیا پناپنا تھا یہ ذمہ داری بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیلیویجن نے نبائی جس ڈرامے کا آپ نے ذکر کیا انگار وادی دیکھیں یہ ڈراما ہمارے جب ہم جوان تھے تو اس وقت کی یہ بات ہے ایک ڈراما کتنا ایفیکٹیو رول پلے کر سکتا ہے کردار ادا کر سکتا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے جیسے یہ ڈراما بنایا اور جنہوں نے اس میں کردار نبائی ہے انہوں نے بھی دھوپ کے کردار نبائی تھے ٹھیک ہے نا وہ آج بھی ہمارے دل و دماغ میں زندہ اور روشن اور تبندہ ہے اس طرح یہ جو روز کی ڈے ٹو ڈے تو ہم کاروی کرتے ہیں کہ فلان جنگا جی انہوں نے اتنا ظلم کر دیا اتنے لوگوں کو شہید کر دیا لیکن یہ جو ساتھ ساتھ پرل کام کرنے کا ہے یہ ضروری ہے یہ بہت ہی ضروری نہیں ہے بہت ہی ضروری ہے اس پر جو پرائیوٹ میڈیا چینلز ہیں ان کو بھی اس میں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے پیسے ضرور کمائیں پیسے ہر پیسے کے بغیر زندگی نہیں چلتی کم از کم جو مظلوم جیسے فلسطین کا بھی مسئلہ ہے ان مظلوموں کے لئے بھی کردار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پی ٹی وی کے اندر ہوسٹ بھی کیا ہے آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اس کے اندر اور بڑا افیکٹیوی اپنا تجزیہ بھی دیا ہے جیسے آپ ہمیشہ سے کرتی آئی ہیں آپ کو کس حد تک یہ لگتا ہے کہ پی ٹی وی نے اپنا کردار ادا کیا ہے کشمیر کاؤس کو پاکستانیوں کو سمجھانے کے لئے اور ان لوگوں کو جہاں پہ اردو انگلیش بولی اور سمجھی جاتی ہے کہ اصل کشمیر کا قضی اور مسئلہ یہ ہے دیکھیں جب تک کہتے ہیں ہر مسئلہ جو ہے کشمیر کا مسئلہ بھی بہت بڑا ہے کشمیر کا مسئلہ بھی بہت یہ پاکستان کی جنگ ہے یہ پاکستان کی بکاٹ جنگ ہے اور یہ تقسیم اہمد ہے جو نارا مکمل ہے اور اس کی تکمیل تب تک نمتی نہیں جب تک کہ لوگ واپس جو ہے پاکستان میں شاملنے کے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لئے ناثر حکومت بکتانیوں میں ادا رہا ہے لیکن دل اقوان دنیا سے دل اقوان ہوتے ادا اس کے حال سے جو اردو پاکستان میں ادا کیا ہے اور جو اس پروگرام میں ادا کیا ہے اس کے لئے اتنے بھی الفاظ استعمال کیے جائے ہیں موقع جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ڈاکٹر ماری سلطان صاحبہ آپ کا شیخ عبد المتین صاحب خواج عبد المتین صاحب آج پی ٹی وی کی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی کشمیری بھائیوں کو آج کے دن بھی ہم نہیں بھولے اور آج بھی ہم نے انہیں یاد کیا کیونکہ پی ٹی وی ہمیشہ سے اپنی روایت کے مطابق اپنے کشمیری بھائیوں کو کشمیر کاؤس کو اس کے انسانی علمیے کو ہمیشہ سے یاد رکھے ہوئے اور ہمیشہ یاد رکھے گا پروگرام کشمیر میکزین سے اتنا ہی آسر رحمان کو دیجئے اجازت اللہ نکی بھائی